السلام علیکم اچھوے ٹوپک کے نام ہے سیل انویلپ جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے اگر سیل انویلپ کی بات کی جائے تو بکٹیریا کی ایکسٹرنل لیئر کو سیل انویلپ کا نام دیا جاتا ہے جو پریزنٹ ہوتا آؤٹسائیڈ دا پروٹوپلازم آف سیل جو پروٹوپلازم آف سیل کے باہر کی طرف موجود ہوگا اس ایکسٹرنل لیئر کو کیا کہتے ہیں سیل انویلپ جس میں سلائم بھی آ جاتا ہے کیپسول بھی آ جاتا ہے اور سیل وول بھی آ جاتی ہے اگر ایسے بکٹیریا جن کے پاس کیپسول ہوگا آپ ان بکٹیریا کو کہتے ہیں ان کیپسولیٹڈ اور جن بکٹیریا کے پاس کیپسول نہیں ہوتا ان کو نون کیپسولیٹڈ کا نام دیا جاتا ہے ہمارے پاس دونوں میں ڈیفرنس آ رہا تھا سلائم اور کیپسول میں کیا فرق ہے سلائم اگر دیکھا جائے یہ سولیبل میکرو مولیکیول سے مل کر بنتا ہے ماکرو معلیکل جس میں کاربو آڈیڑ پروٹین اور لپڈ آ جاتا ہے وہ ماکرو معلیکل جو صولیبل ہیں اسے مل کر بنے والہ کونا سلائم ہے کیپسیول دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے اور وہ دو ریپیٹنگ یورنٹ کا نام کیا پولیس سکرائیڈ اور پروٹین ہے یا ان دونوں سے مل کر بنے والہ کونا بیٹا کیپسیول ہے سلائم بکٹیریا کے ساتھ letaly bonded ہوتا ہے اور جو کیپسیول ہے یہ بکٹیریا کے ساتھ tightly سلائم اور کیپسیول میں سب سے مین فرق یہ بھی ہے کہ جو کیپسیول ہے یہ سٹیکی اور گمی نیچر دیتا ہے بکٹیریا اپنے کیپسیول ہے اس کو چپکنے والا گمی نیچر دیتا ہے جس کا نام کہ کیپسیول ہے اور جو سٹیکی اور گمی نیچر نہیں پروایڈ کرتا ہے اس کو نام دیتے ہیں درکال سلائم ہے ایون کہ سلائم کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ پیتھو جنسٹی پروائیڈ کرنا اس کو ٹوکسی بنا دینا اگر بکٹیریا کو ٹاکسک بنانے والے کچھ چیز کا نام پوچھا جائے تو وہ سلائم ہے اور اگر بکٹیریا کو سٹیکی اور گمی نیچے پروائیڈ کرنے والا اس کو نام دیتے ہیں درکول کیپسیول ہے ایون کے جو سلائم ہے اس کا ایک یہ بھی رول ہے کہ یہ فیگو سائٹوسیز سے بچاتا ہے کوئی بھی سل جو بکٹیریا کو فیگو سائٹوسیز کرتا ہے اس کو نگلتا ہے اور نگل کے مار دیتا ہے ان سلوں سے بچانا سلائم کا کام ہوتا ہے بکٹیریا کو اور مطلب کیا ہوا پریونٹ کرتا ہے فیگو سائٹوسیز سے اب بات کرتے ہیں بکٹیریا کی سل وول کی سل وول پریزنٹ ہوتی ہے آوٹسائیڈ دا سل ممبرین سل ممبرین کے بارے کی طرف ہوتی ہے اور بینیت دا ایکسٹرا سلولر مٹیریل آپ اس کے نیچے دیکھیں گے اور سل ممبرین کے اوپر دیکھیں گے سل وول کو ایکسٹرا سل وول مٹیریل ابھی آپ نے پڑھا سلائم اور کیپسول کو کہتے ہیں جو سل وول ہے ریجڈ ان نیچر ہوتی ہے اتنی سخت ہوتی کہ بکٹیریا کی شیپ اور اس کو بچانا پرونٹ کرنا آسموٹک لائسیس ہے آسموٹک لائسیس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر پانی زیادہ بھی انٹیک کر لے تو پھٹتا نہیں ہے بکٹیریا اور اس کو پھٹنے سے بچانے والی کون ہے سل وول ہوتی ہے ایک بکٹیریا جس کے پاس سل وول ہوتی نہیں ہے مائیکو پلاس میں ایک بکٹیریا جس کے پاس سل وول ہے پر پپٹائیڈو گلائکون نہیں ہوتا آرچو بکٹیریا ہے جس میں پروٹین ہوگا گلائکو پروٹین ہوگا پولیس سکرائیڈ ہوگا پر پپٹائیڈو گلائکون نہیں ہوگا یو بکٹیریا ایسا بکٹیریا جس کے پاس سل وول ہے پر اس کے پاس پپٹائیڈو گلائکون بھی موجود ہوتا ہے پپٹائیڈو گلائکون ہے کیا چیز دیکھو پپٹائیڈو اور ایک گلائکون ہے یہ فریمورک ہوتا ہے لونگ چین آف گلائکونز دیٹ کروس لنگڈ ویڈ پپٹائیڈ فرگمنٹس تو پپٹائیڈ جو چھوٹے چھوٹے فرگمنٹس ہے اس کے ساتھ اٹیج ہے لونگ چین گلائکون کی ان دونوں سے مل کے جو فریمورک بنتا ہے ہم اس کو پپٹائیڈو گلائکون کا نام دیتے ہیں تو پپٹائیڈو گلائکون کیا ہوا کے فریمور کے لانگ چین آف گلائکونز جو کروس لنڈ ہے کس کے ساتھ پیپٹائیٹ فرگمنٹ کے ساتھ ہم اس کو نام دے دیتے ہیں دیارکور پیپٹائیٹو گلائکون گلائکون بسیل کیا ہے پولیسکرائیڈ ہے کیا ہے پولیسکرائیڈ ہے اسی طرح اگر دیکھا جائیں ہمارے پاس دو گروپ آتے ہیں بکٹیریا کے اور یہ بنانے والا ایک کرسچین گرام جو کہ ایک سائنٹیس ہے اس نے ڈیویلپ کیا تھا گرام سٹریننگ کو اور اس نے بتایا کہ ایک ہمارے پاس آ جاتا ہے بکٹیریا گرام پوزیٹیف اور ایک ہے گرام نیگٹیو انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ڈیٹیل میں دیکھیں کہ گرام پوزیٹیو گرام نیگٹیو میں کیا فرق ہے پس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گرام پوزیٹیو کو جو کلر دیتے ہیں سٹرین کرتے تو پرپل کا لاشو ہوتا ہے اور گرام نیگٹیو کو جو سچرین کرتے تو اس کا کلر پنک شو ہوتا ہے اور ان دونوں کی وجہ کیا ہے کیونکہ دونوں کے پاس ایک کیمیکل کا ڈیفرنس ہے اور اس کا نام ہے پپٹائیڈو گلائکون تو پپٹائیڈو گلائکون کی کمپوزیشن یا پرسنٹیج ڈیفرنس ہونے کی ورہ سے یہ آپ کے سامنے ایک گروپ بن جائے گا گرام پوزیٹیو اور ایک بن جائے گا گرام نیٹیو ہے جزاکر اللہ خیر